گلگت پلتستان کے زلہ دیامر میں موجود سیاحتی مرکز فیری میڈوز کو قدرتی دلکش حسین مناظر کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل ہے موسم خزا کے نرالے رنگوں اور موسم سرما کی پہلی برباری کے حسین امتزاد سے پرستان کا حسن مزید نکھر گیا ہے مجیب الرحمان کی ریپورٹ حمالیہ کا حسین ترین گوشہ اور پرکشی سیاحتی مرکز فیری میڈوز کو قدرت نے جہاں بے پناہ دلکشی اور رینائی سے نوازہ ہے وہیں پر اس باغی بھی حصے کو مختلف موسموں کے خوبصورت رنگوں سے مزید پرونک بنا دیا ہے موسم سرما کی برفباری اور خزا کے رنگوں کے حسین امتزاد سے پرستان کا حسن دو بالا ہوتے ہی دنیا بر کے سیاوی دیوانوار پہنچنے لگے اور پریوں کے اس تلسماتی بصیرے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا وان یونججاو ایم پرانچائنا وان یونججاو ایم پرانچائنا ایم پرانچائنا وہ جب تیر کے تیرے کی طرق میرے کی طرق میرے کے سیاست دنگا پربات دورڈرہ سے آیے سییا سرساب سر جانگلات گلی شایر سر جرت رجک مکاتے ڈنگا پربات کے حسین سے حسین طرم نازے میں کھونے لگے تم کارڈا اور وسیر سیدان لانسا过来 ຂ، ڈیشان جنگ جو ڈیشان جو ڈیشان جو ڈیشان جو ڈیشان جو ڈیشان سیاہوں کے مطابق اس جنت عرضی کا حسن جس کا در بے مثال ہے اسی طرح مقامی افراد کی عمد پسندی اور روایتی مہمان نوازی بھی قابل تعریف ہے جہاں کے مقامی ہوتل مالکان اور سیاہت سے وابستہ افراد غیر ملکی سیاہوں کی عامت کو خوشائن قرار دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی سیاہت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات اٹھائے مجھے بررحمان آج نیوز تھیری میڈوز بیامر